السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائف وظیفہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک وطالہ کی خوش ہونے کی نشانیاں ہم کیسے بتا لگائیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سے خوش ہے یا نہیں اللہ کے راضی اور خوش ہونے کی چار بڑی نشانیاں ہیں مختلف متعلق نچوڑ سے علماؤں نے اللہ کے راضی ہونے کی جو نشانیاں بتائیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں جس میں اللہ نے اپنے آپ کو خوش ہونے کی ایک بڑی نشانی بتائیں نمبر ایک اللہ کی لطات میں لطف ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں تو آپ کو ہی طور پر اللہ تبارک وطالہ سے ملاقات کرنے کے لیے چاہتے ہیں چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کرنے لگے اے اللہ کچھ لوگوں کا سوال ہے وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ تیرے خوش ہونے کی نشانیاں کیا ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ چاہو کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور رکھ رہا ہوں تو یہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی میرے خوش ہونے کی نشانی ہے تو دوست کی تینا بڑا اور آسان طریقہ تھا یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں اسی طرح سے نمبر دو کہ بندے کی قضاء اور قدرِ الہی پر راضی رہنا اور اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اور اس کے فیصلے پر کبھی کوئی شک نہ کرنا اس کی تعلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے چنانچہ حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے چاہیے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا پھر نوکسان میں اسی طرح سے نمبر تین مساکین کی محبت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تیری تیرے بندے سے خوش رہنے کی کیا نشانی ہے تب اللہ تبارک وطالہ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ جب تم اپنے بندے کے دل میں بساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں اس شخص یعنی اس بندے سے راضی ہوں اور نمبر چار کی کسی پریشانی اور مشیب اور نمبر چار کی کسی پریشانی اور آزمائش کے وقت میں اللہ تبارک وطالہ آپ کا انتہان لے رہا ہو تو آپ اسے کیسے پہچانیں گے مثلا ایک آدمی پر بیماری اور پریشانی مصیبت آئی ہے تو بھی بیماری اور پریشانی سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی اور وہ انعام بھی ہو سکتی ہے اگر بیماری اور پریشانی میں اس کو تقلیف ہو رہی ہے اور اللہ سے شفا کی درکار کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی اور اگر اس پریشانی اور بیماری میں وہ شخص اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو تو یہ مصیبت پریشانی اس شخص کے لیے انعام ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی کوئی گلتی نہ کریں جس سے اللہ کی رضا آپ سے راضی نہ ہو گناہوں سے توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع ہو دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور سب آپ کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں حضی موشان ملکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو